امام بخاری احسانی گزرا جس نے اس حدیث کو ریجیکٹ کیا تو یہ ایک حدیث پر عمل کرنی کی ایک شان ضرور رہی ہے کہ اس حدیث کو تمام طبقہ علماء اور مجتہدین نے قبول ٹھیرایا ہے اچھا اس حدیث کے اندر ایک کفے صوب کا مسئلہ ہے جو ڈسکس ہوا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ قدر اس کی تفصیل کر دوں کہ عام لوگوں کو عموماً کچھ چیزوں سے متعلق معلومات نہیں ہوتی اور وہ اس مسئلے کے اندر بعض مسلمانوں کے اوپر تھوڑی شدت بھی کر دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفے صوب سے منع فرمایا اس کی حکمت اور اس کی علت یہ ہے کہ جس وقت انسان سجدے کے اندر جاتا ہے تو ایک آجزی کی انتہا کی حییت بن جاتی ہے اس کی اور اس حییت کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بیان فرمایا کہ جس وقت انسان سجدہ کرتا ہے تو صرف جسم اس کا سجدہ نہیں کرتا بلکہ اس کے اگر بال لمبے ہیں وہ بال بھی گر جاتے ہیں گویا کہ وہ بال بھی اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اگر اس کے کپڑے ہیں وہ کپڑے بھی گر جاتے ہیں زمین کے ساتھ ٹچ ہو جاتے ہیں مس ہو جاتے ہیں لہذا اس کے کپڑے بھی گویا کہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں تو انسان جس وقت مکمل آجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اپنے جسم کے ساتھ اپنے لباس کے ساتھ اپنے بالوں کے ساتھ تمام ایک مکمل حییت کے اندر اللہ کے سامنے آجزی کا نمونہ بن جاتا ہے یہ وہ مقصد تھا جس حکمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کفے صوب سے منع فرمایا اور نماز میں کفے صوب کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے جیسے آپ نے سجدے میں جانا ہے تو آپ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیں جیسے سجدے میں جاتے ہوئے ہی وہ کمیز وغیرہ کو فول کر کے آپ نے پیٹ کے ساتھ رکھ لیا تاکہ آپ کے کپڑے زمین کو نہ لگیں کپڑے میلے نہ ہو جائے اس پر مٹی نہ لگ جائے تو چونکہ یہ چیز آجزی کے کمال کے منافی تھا اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیزے منع فرما دیا اچھا اب یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ نماز میں کفے صوب کی ممانت ہے حدیث میں آگئی کوئی شک نہیں اب یہ نماز میں کپڑوں کو فول کرنا یہ کسی بھی طریقے سے ہو مثال کے طور پر ایک نارمل لباس انسان پہنتا ہے لباس پہننے کے اندر جو چیزیں پہننے میں ہی فول ہو جاتی ہیں وہ اس ممانت میں داخل نہیں لباس پہنے ہی ویسے جاتا ہے جیسے امامہ ہے یہ ہم فول کرتے ہیں تو بنتا ہے تو یہ فولنگ میں نہیں جائے گا فولنگ میں وہ چیز جائے گی جو نماز کے اندر میں ایکسٹرا طور پر فول کر رہا ہوں جو جیسے سجدے کے اندر جاتے ہوئے انسان کو زمین سے مس ہونے سے بچائے اچھا اسی طریقے سے اگر یہ سجدے کے اندر لباس ہے کسی کا اور بٹن نہیں ہے کھلے کف ہے تو ظاہر ہے وہ بھی زمین پہ ٹچوں گے لہٰذا میں نے اس کو فول کر دیا تو یہ چیز کفے صوب کے اندر جاتی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اسی طرح کمیز کا جو دامن کا حصہ ہوتا ہے اگر میں نے اس کو سمیٹ لیا یہ کفے صوب کے اندر بالکل جاتا ہے ایک صورت ایسی ہے کفے صوب کی جو علماء میں شروع سے متنازفی رہی ہے جس میں مجتہدین علماء کرام کے دو اقوال شروع سے چلتے آ رہے ہیں یہاں تک کہ جتنے بھی مجتہدین اور بعد میں آنے والے بھی محققین ہیں شاہے شافع علماء ہوں خنابلہ ہوں خنفی ہوں ان تمام محققین کے نزدیک وہ دو قول مختلف صورت کے اندر ہی آئیں اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نماز کے اندر آیا نماز شروع کرنے لگ رہا ہے اور اس کی شلوار ہو اور وہ لمبی ہیں ٹخنوں سے نیچے اس کی شلوار جا رہی ہے اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک سنت رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ اپنے جو تہبن شریفتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو ٹخنوں سے اوپر رکھا کر دے اور اس پر کچھ وعیدات بھی ارشاد فرمائی ہیں اگر کوئی تقبر کی نیت سے اپنے کپڑوں کو لٹکاتا ہے زمین پر گسیٹتا ہے تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتے ہیں دیگر اس پر وعیدات بھی آئیں تو اگر کسی شخص نے سنت کی عادائیگی کی نیت سے نماز سے پہلے ہی نیت اس کی یہ تھی کہ سنت کی عادائیگی ہے اور اس نے اپنی شلوار کو تھوڑا فولڈ کیا ہوا ہے تخنوں سے اوپر آلیڈی رکھا ہوا ہے اس سنت کی عادائیگی کی نیت سے اب نماز کا وقت آ گیا اب وہ شخص آکے کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کیلئے اب یہ شخص کیا کرے کیا یہ شخص نماز شروع کرنے سے پہلے اس شلوار کی فولڈنگ کو کھول دے تاکہ شلوار نیچے آ جائے تخنوں سے نیچے یا وہ اسی حالت میں نماز پڑھ لے یہ وہ مسئلہ ایسا ہے جو علماء کرام نے اس پر کافی بحث کی ہے کافی تحقیق کی ہے اور دو نظریے دو موقف ہمیشہ سے علماء کرام کے تمام اجتہدین کے موقعین جو ہے مذاہب کے موقعین ہیں ان میں یہ اختلافی مسئلہ رہا ہے اس کے اندر کوئی لڑنے جگہنے کی بات نہیں ہے چونکہ مسئلہ اجتہادی نویت کا ہے دیکھے گا کہ امام مالک ہے رحمت اللہ تعالی علیہ امام مالک بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص نے سنت کی نیت سے اپنی شلوار کو فولڈ مثلا کیا ہوا ہے تخنوں سے اوپر کرنے کے لئے یا تہبند ہیں اس کو فولڈ کیا ہوا ہے تاکہ وہ تخنوں سے اوپر ہو جائے اب اس نے نماز پڑھنی ہے وہ نماز پڑھنے آیا اللہ اکبر ایسے ہی نماز شروع کر دے یہ اس کی جو فولڈنگ سنت کی نیت سے اس نے کی ہوئی ہے یہ اس ممانت میں داخل نہیں ہوتی اس لیے کہ نماز میں کفے صوب اس نے نہیں کیا بلکہ ایک سنت کی ادائیگی کیلئے کفے صوب کیا ہوا ہے اور ایسی سنت کے جو سنت بہت اہم سنت ہے اللہ کے رسول پاک علیہ السلام اس کا خیال فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کو تلقین کیا کرتے تھے اس معاملے کے لباس زمین پر گسیڑنا نہیں چاہیے اسی طرح فقہ حنفی کو بھی اگر آپ مطالعہ کریں گے دو کول رہے ہیں شروع سے موقع کین کے کہ نماز سے پہلے اگر کسی نے ادائیگی سنت کے لیے کفے صوب کیا ہے کشلوار کو فولڈ کیا ہوا ہے اب اگر نماز کا ٹائم آ گیا اور اسی حالت میں نماز شروع کرنا چاہ رہا ہے آیا یہ چیز ممانت میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے تو ہر مذہب کے اندر دو کول ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دلیل میں سب سے زیادہ مضبوط کول کون سا ہے میرے نزدیک اس معاملے کے اندر دلیل میں زیادہ مضبوط کول یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے سنت کی ادائیگی کی نیت سے آل لیڈی پہلے سے ہی لباس کو فولڈ کیا ہوا ہے تخنوں سے اوپر کرنے کے لیے اب اگر نماز کا وقت آ جائے اور وہ اسی حالت میں نماز کو پڑھتا ہے شروع کرتا ہے یہ چیز ممانت میں بالکل داخل نہیں ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی حدیثوں میں مروی ہوا ہے بلکہ صحیح حدیث بھی ہیں اس پر جس سے ایک واضح سا مفہوم اور یہ نتیجہ نکالنا ہر ایک انسان کے لیے آسان ہے مثلا یہ بھی بخاری کی روایت ہے حدیث ابھی جحفہ ہے کہتے ہیں کہتے ہیں میں نے دیکھا بلال کو وہ ایک نیزہ لے کر آئے اور نیزے کو انہوں نے زمین پر گاڑ دیا سترہ بنایا پھر نماز کی اقامت کہی گئی فرائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرجہ فی حلہ مشمر انفس اللہ رکھاتے ہیں تو اسے ابھی کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو لباس تھا تخنوں سے اوپر رکھنے کے لیے اسے موڑا ہوا تھا اسے فولڈ کیا ہوا تھا نسپ پندلیوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لباس کو فولڈ کیا ہوا تھا مشمر ان لباس تھا فصلہ رکھاتے ہیں اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی علیہ وسلم نے دو رکھنے نماز ادا فرمائے یہ جو حدیث ہے اپنا ایک مفہوم رکھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ عادت کریمہ تھی کہ ٹخنوں سے اوپر اپنا لباس رکھا کرتے تھے اور اسی حالت میں آپ نے اپنے کپڑوں کو اوپر بھی کیا ہوا تھا تشمیر کی ہوئی تھی نبی پاک علیہ وسلم نے اور اسی حالت میں آ کر نبی علیہ وسلم نے نماز بھی ادا فرمائی تھی لہٰذا یہ مسئلہ میرے نزدیک یہ قول زیادہ مضبوط ہے کہ اگر کسی شخص نے سنت کی ادائیگی کی نیت سے ٹخنوں سے اوپر لباس رکھا ہوا ہے آل لیڈی پہلے سے ہی اب نماز کا وقت آ گیا اور اس نے نماز پڑھی اسی حالت میں یہ حکم کفے صوب کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے ہاں بعض علماء اکرام اس پہ ضرور اعتراض کرتے ہیں اس استدلال سے کہ تشمیر صوب کا لفظ جو حدیث میں آیا ہے عربی کے اندر تشمیر فولڈ کرنے کو بھی کہتے ہیں لیکن عربی کے اندر تشمیر بغیر فولڈ کی ہے صرف اوپر لباس کو ہم کھیچ دے نا نیچے سے لباس اوپر ہو جائے بغیر فولڈ اس پر بھی تشمیر کا اطلاق ہو جاتا ہے تو بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ یہاں چونکہ تشمیر کے لفظ میں اتنی زیادہ وضاحت نہیں ہے اس لئے انہوں نے یہاں سے استدلال نہیں کیا لیکن بارال مدینہ کا جو تعمل تھا اہل علم کا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جس کو دیکھا قرون اولہ کے اندر یہ ایک ایکسٹرہ دلیل بھی رکھتی ہے جو اس استدلال کو مضبوط کر دیتی ہے لہٰذا فقہ حنفی ہو فقہ شافعی ہو ہر فقہ کے اندر یہ دو قول ضرور آئیں کسی ایک قول کو ترجیح سے دلیل کی ترجیح سے چننا ضروری ہوتا ہے میرے نزدیک نماز اگر شروع کرنے سے پہلے کسی نے سنت کی نیت سے آل لیڈی شلوار کو فولڈ کیا ہوا ہے یا پینٹ کو فولڈ کیا ہوا ہے اب اس نے اسی حالت میں اگر نماز کو شروع کر دیا انشاءاللہ یہ چیز کفے صوب کے حکم میں داخل نہیں ہوگا نہ کسی قسم کی کراہت اور ممانت میں داخل ہوگا واللہ تعالی عالی